اب ہم اسلامیت میں کتابی مشک کا کام کریں گے آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے لیکن اس کے بعد ہم دوہرائی کے طور پر آپ کو بتانا چاہیں گے جن بچوں نے نہیں کیا ہے وہ دوبارہ اس کو کر لیں صفحہی سے اسی طرح سے صفحہ نمبر 37 نکالیں 37 میں ہے آپ کا دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہ آپ کو الفاظ دیئے ہوئے ہیں پسند عبادت پانچ وقت ان میں آپ کو صحیح لفظ اس میں لکھنا ہے الف نماز اللہ تعالیٰ کی اہم ڈیش ہے نماز اللہ تعالیٰ کی اہم عبادت ہے اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 38 پر 38 پر بے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ڈیش ہے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جی مسلمانوں پر ایک دن میں ڈیش نمازیں فرض ہیں مسلمانوں پر ایک دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں دال نماز پڑھنے سے ڈیش کی پابندی کی عادت بنتی ہے نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی کی عادت بنتی ہے اچھا بچوں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپ کو چار دیئے ہوئے ہیں انفاظ اس میں صاحب نے ایک میں ٹک کا نشان لگانا ہے علی نماز اسلام کا رکن ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے بے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا زکاة کا نماز کا حج کا روزے کا اس میں آپ لگائیں گے نماز کا جیم مسلمانوں پر ایک دن میں نمازی فرض ہیں تین چار پانچ چھے پانچ پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے دال ہے نماز کی شرائط ہیں پانچ چھے سات آٹھ چھے پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے یہاں پر آپ کا سوال نمبر دو ختم ہوتا ہے اب آتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف مثال کے مطابق کولم علیف کو کولم بے سے ملائیں یہ آپ کو کولم علیف میں سارے الفاظ دیے گئے ہیں نماز اسلام قرآن مجید قیامت مسلمانوں اس کو آپ نے کولم بے سے ملانا ہے رولر کی مدد سے صفائی سے نماز اسلام کا دوسرا اہم بنیادی رکن ہے اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن مجید قرآن مجید میں بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے قیامت 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 کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا مسلمانوں مسلمانوں پر ایک دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں یہاں تک ہمارا بچوں کتابی مرش ختم ہو چکا ہے اس کو آپ نے صحیح سے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کاپی کی طرف اچھا بچوں اب ہم آتے ہیں کاپی کی طرف سب سے پہلا اپنے کاپی میں نمبر شمار اسلامیت جماعت کا کام اور مورخہ لکھنا ہے اس کے بعد رولر کی مدد سے مارجنال لگائے صفائے سے اس کے بعد ہم نے شروع کرنا ہے سبق نماز سوالہ جوابات سوال نمبر ایک قیامت کے دن سب سے پہلے کس بارے میں سوال کیا جائے گا جواب قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا سوال نمبر دو اس میں آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے پھر سوال نمبر دو کریں گے تمام عبادتوں میں افضل عبادت کون سی ہے جواب تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے اب آتے ہیں سوال نمبر تین کے طرف اسی طرح آپ نے دوسرے سطح میں بھی یہ سب کرنا ہے نمبر شمار جماعت کا مورخہ اور رولر کی مدد سے مارجن لائن لگانا ہے صفائے سے کام کرنا ہے سوال نمبر تین نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے جواب نماز پڑھنے سے پہلے بدن لباس اور نماز کی جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اس کے نیچے آپ ایک لائن چھوڑیں گے پھر سوال نمبر چار شروع کریں گے سوال نمبر چار نماز پڑھنے کے تین فائدے لکھیں جواب نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نماز پڑھنے والا پاک صاف رہتا ہے نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے یہاں پر آپ کے سوالا جوابات ختم ہوتے ہیں آخر میں آپ نے اس طرح لائن لگا کے اس کو ختم کرنا ہے اور کوپی کو صاف رکھنا ہے سفائی سے کام کرنا ہے اور جن بچوں کی کوپی پھٹی ہوئی ہے اس کو جل چڑھا کے صاف رکھنا ہے اللہ حافظ سکون ملتا ہے 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 موسیقی